تالیس ودایق کو ملے لوں تو سرکار گر جائے کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ ممتاز جی کی سرکار جا رہی ہیں اور موڈی جی کے نیترات میں بھارتی انتہ پارٹنگ سرکار آ رہی ہیں تو کیا یہ ممتاز بینر جی کا سرندر اس کو کہہ جائے گا کیا چناف سے پہلے ایک طریقے سے ممتاز بینر جی ہار قبول کرتی نظار آ رہی ہیں کیونکہ اب وہ گھٹھ بندن کی بات کر رہی ہے وہ کیا یہ مان رہے ہیں کہ ان سے اکیلے نہیں ہو پائے گا مطلب اکیلے وہ نہیں لڑ پائیں گی کیونکہ چناف میں ابھی چار سے پانچ مہینے ہے لیکن دیدی کو ہار کا ڈر شاید ابھی سے ستھانے لگا ہے شاید اہی وجہ ہے کہ کانگریس اور لیٹ کے ساتھ مل کر چناف لڑنے کا آفر دے رہی ہیں ممتاز بینر ٹی ایم سی کے ورش سانسد ہے دھیان سے سنیے گا سوگت رائے وہ کہنے کہ اگر لیٹ اور کانگریس واسطم میں بی جے پی کے خلاف ہیں تو انہیں سامپردائک راجنیتی کے خلاف ممتا کا ساتھ دینا چاہیے مطلب مل کر موڈی ورسز آل بنگال میں بھی کہ لیٹ اور کانگریس ممتا کا ساتھ دے کانگریس پتہ کیا کریے کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر دیدی موڈی کے خلاف لڑنے کی اتنی چھک ہے تو کانگریس میں بھی لے کر لے لیٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیدی گھٹ بندن کو اتنی بے چین کی ہو رہی ہے بجا کیا ہے تو دلیب گھوش کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی ایم سی کی حتاشہ کو درشاتہ کی ٹی ایم سی نے ہار قبول کر لی ہے وہی کیلاش ویجے ورگیے آپ کو بتا دیں راشر مہا سچیب اور بنگال پرباری انہوں نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے ٹوٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں کیلاش ویجے ورگیے ان کے مطابق ٹی ایم سی کے ایک تالیس ویدھائک بی جے پی کے سمپرخ میں ہے کیلاش ویجے ورگیے وہ مرسا کچھ سیکنڈز میں جڑیں گے میری ان سے بات ہوئی ہے میں امید کر رہا ہوں مرسا جڑیں گے لیکن جو پانچ سوال رہنے والے ہیں وہ ایک بار آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ کیا یہ ممتاب انرجی کا سرنڈر ہے کیا یہ سوال ہمارا رہے گا کیا چناب سے پہلے دیدی جو ہیں وہ ڈر گئی ہیں کیا مطلب ٹوٹ کے در سے ممتاب کا سرنڈر ہے کیا کیونکہ پارٹی ٹوٹتی جا رہی ہے کلاش ویجے ورگیے کہہ رہے ہیں کی اکتالیس ودایکوں کے سمپرک میں ہوں میں دوسرا بڑا سوال کیا مودی سے ڈر گئی دیدی تیسرا بڑا سوال ایک اکر کے جلدی سے ایک بار آپ کو سوال دکھا دیتے ہیں سوال نمبر تین مطلب دکھی ہار دیدی گھٹ بندن کو بے قرار میرے ساتھ نوپور شرما بی جے پی کے راشے پروکتہ ہیں وہ میرے ساتھ اس وقت لائف جڑ چکی ہیں میرے ساتھ پروبیر بھی مہا گھٹ بندن بار آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے کیا سبھی کو نمشکار درشکوں کو بھی نمشکار اور مکر سکرانتی اور کانگل کی بہت چھپ کامنا ہے پر آپ کو سچ میں ہوتا نظر آ رہا ہے کیا سب سے پہلی بات تو دیدی پتا نہیں کیا آپ نے آپ کو اتنی قدعاور سمجھتی ہیں تو کیا ضرورت آن پڑی کہ باقی باندل اور کانگریس پارٹی کو کہنے کی کہ آکے میرے ساتھ جھڑ جائیے گھٹ بندن کرتے ہیں اور وہی پہ جو کانگریس نے جو پلٹ بار کیا ہے کہ آپ ہم اپنی پارٹی ہمارے ساتھ چھوڑ لیجئے گھٹ بندن چھوڑیے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بیساکی ڈھونڈنے کی جو ضرورت آن پڑی ایک دم سے اس کا مطلب کہ not everything is okay اور میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ پارٹی جو ایک زمانے میں شنے سے چار سے دس سے اب اکتالیس پردیشت ووٹ شیئر لے کے 18 سیٹوں پر لوگ سبھا میں ہے جس نے اپنے بہت اور آج میں آپ کے دوارہ درشکوں سے کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو دکھ ہے کہ قریباً دیر سو ہمارے کارے کرتا ہو کس طریقے سے بہرہمی سے موت کی گئی ہے کس طریقے سے ان کو موت کے گھاٹ ہتارا گیا ہے اور کیول اور کیول ٹی ایم سی کے گنڈائی کارے کرتا ہو دوارہ تو آج میں کہوں گی this is justice ہے یہ مذہب کہ دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے اور یہ میں آج جو یہ گھبراہت ہے ان کی ایک ایک کر کے جو ان کے بڑے قدعاون نیتاؤں کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں یہ ان کی گھبراہت بول رہی ہے کہ پیساکھی ضرورت آن پڑی ہے ٹی ایم سی کے گنڈے کارے کرتا جن کو آپ کہہ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ ٹی ایم سی کے لوگوں نے ڈیڑھ سو سے زیادہ کارے کرتا ہوں کی ہتیا کی ان کی موت ہوئی انہیں ٹی ایم سی کے نیتاؤں کو آپ شامل بھی کرا رہی ہیں تو یہ کیسے شدانجلی ہے میں اتنا کہوں گی کہ جن کے خلاف ٹی ایم سی کے کارے کرتا ہوں کے خلاف آروپ ہے ان کے خلاف تو کیس بھی چل رہے ہیں یہ آج کتنے بھی بہت بڑے پروکتہ ہمارے سامنے ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ایک کا نام بتا دیجئے ایسا کوئی کیس نہیں ہے جن میں جو اکیوزڈ ہے ان کے اوپر کیس نہیں ہوا جن کو ہم نے لیا ہے ان کے ہاتھوں پہ خون نہیں لگا ہوا ہے وہ خود پریشان ہے کہ آج کی تارک میں ایک بھتیجہ بات چل رہا ہے اور بہار ہی کچھ لوگ لائے گئے ہیں جن کے چلتے آج کدعور نیتاؤں کو بہار کے لوگوں کی سننی پڑ رہی ہے اور ان کو سبمٹ کرنا پڑ رہا ہے میرا مطلب میں وہ سوال تی ایم سی سے لوں گا کیا دیدی سے اکیلے نہیں ہو پائے گا لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ کارے کرتا ہوں کی راجنیتک ہتیا کا آروپ آپ لوگ لگاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے جی پی نڈا سے لے کر ہمیں شاہ تک فردہان منتری تک کی شردہانجلی ایک طریقے سے دی جائے گی ان کو میرا وہ سوال ہے کی اکتالیس اکتالیس ویدائکوں کی آپ لوگ سمپرک میں ہیں گیارہ سے بارہ ویدائک سے سانسات سب شامل ہو رہے ہیں تو داگ دھل گئے ان کے اوپر سے یا تو ایسا نہیں کہ کوئی اکتالیس کے اکتالیس ویدائک جو ان میں شامل نہیں رہوں گے یا داگ دھل گئے ان کے اوپر سے یہ کیسے سدھانجلی نپور اس کا جواب بھی دیتی ہوں کل اگر آپ کسی کا خون کر کے آئیں گے الزام میرے پر لگ جائے گا کیا ہے بات تو آپ نے ایسی کر دی ہاں تی ایم سی سنگٹھن سے لوگ جڑے ضرور ہیں کسی کے آدیش پر تو کری رہے ہوں گے لیکن کیا کہ یہ کہنا سروری ہوگا کہ جو اس میں انبالڈ نہیں تھے وہ بھی خونی ہو گئے یہ تو میں نہیں مانتی کوئی چوری کر کے آئے گا کوئی انیا انسان تو میں چور بن جاؤں گی یہ کیسا لوجک ہے یہ تو میرے سمجھتے ہیں اور میں ایک بات اور کہوں گی ہمارا لوگ تنتر ہے سنیے ہمارا لوگ تنتر ہے ہمارا لوگ تنتر ہے یہ کہہ دینا کہ آج کے بعد آج آپ نے کیونکہ ایک سنگٹھن کو ایک پارٹی کو جوائن کر لیا ہے کل آپ کی منمرضی نہیں رکھ سکتے کیا آپ کسی انگے دل کے ساتھ بھی واقف ہو سکتے ہیں اور ان کو جا کے جوائن کر سکتے ہیں یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا یہ تو میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ نے ایک سنگٹھن کو جوائن کر لیا ایک پارٹی کو جوائن کر لیا راجنے سے دل کو جوائن کر لیا اور اگر آپ کے اوپر روک لگ جاتی ہے تو یہ تو مولک عدکار کی اوپر ایک آت میں بتا دو ایک روک لگ جائے گی دو جواب ہیں اس چیز کے پھر میں پروبیر بیسواس آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ پتی میں نے نہیں بابل سوپریوں نے بھی ظاہر کی تھی ان کی گاڑی پر جس نے اٹیک کیا تھا ان کا بھی نام تھا سوچی میں جن کو شامل کرائے جا رہا تھا انہوں نے بھی آپ پتی درج کی تھی نمبر دو ہاں نہیں کیا مجھے پتہ نہیں کیا وہ بچ گیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں نمبر ایک نمبر دو حملے کے آروپ کارکرتاؤں پر لگتے ہیں لیکن نیتاؤں کے اشارے پر ویدائکوں کے اشارے پر سانسدوں کے اشارے پر بتائیے غلط میں تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں جب تک کہ راجنیتک دل جو وہاں پہ راج سرکار چلا رہا ہے ان کا جب تک مرضی نہیں ہوگی تب تک یہ نام سامنے نہیں آئیں گے کہ یہ یہ لوگ آروپی ہیں بھارتجانتہ پارٹی میں ہے ان کی اوپر کوئی بھی آروپ نہیں ہے ٹھیک ہے پروبیر بشواس اکیلے نہیں ہو پائے گا پہلے تو آپ میرا نام ٹھیک سے لیجئے پروبیر بشواس میرا نام میرا نام پروبیر بشواس ہے پہلے تو نام ٹھیک سے لیجئے اکی جی آپ لوگ ٹھیک ہے پروبیر بشواس نام ٹھیک سے بولیے جی نہیں بشواس بشواس نہیں بشواس بشواس اکیلے نہیں ہو پائے گا اکیلے ہم دو سو پار کرے گی یہ تو تیہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سیکولر فورس ہو بنگال صرف نہیں پورے بھارت ورش میں ایک ہو جائے کیونکہ یہ رام کے نام پہ گو ماتا کے نام پہ جو حتہ ہے ہر جگہ پہ اس کے خلاف ہم لڑنا چاہتے ہیں بنگال میں ہم اکیلے کافی ہے اکیلے کافی ہے ہم ابھی آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں اکیلے ہم لڑیں گے تو بھی ہم دو سو سیٹ پار کر رہے ہیں ایسا ہر جگہ سے ریپورٹ آ رہی ہے لیکن یہ بیجے پی ایک پرسپشن آپ ابھی ختم کر رہا جانا چاہتے ہیں دو میٹ بھی نہیں بولا میں ابھی بیجے پی یہ پرسپشن کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ بنگال میں بیجے پی آ رہی ہے اور برکتری نمول جا رہی ہے لیکن یہ پرسپشن بنگال کے لوگ سمجھتے ہیں ایسے پرسپشن ہم پہلے بھی دیکھیں پول بابا میں ایسے پرسپشن سوسان سنگھ راجپود لے کے بیہر میں بھی دیکھیں لیکن بنگال میں یہ پرسپشن نہیں چلے گا بنگال میں بیجے پی تین ننگ پار نہیں کریں گے وہ نائنٹی نبے کے گھر پہ ہی رہ جائیں گے پہلے بھر 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 پہلے لائے لائے جوڑ گئے ہیں کیلاش ویجے ورگیے راشتری مہستشف اور بھنگال بیجے پی کے پر بھاری لائے جوڑ چکے ہیں سو آگے تھا کیلاش ویجے ورگیے جی اکتالیس کے سمپرٹ میں 41 اکتالیس ہاں جی پر ہم سب کو نہیں لیں گے ہم ایسے لوگ جو گو تسکری کرتے ہیں ایسے لوگ جو بھائکوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو بلکل نہیں لیں گے ہم جو ساپ ستری چھبی کے لوگ ہوں گے جنتہ میں ان کو ہی لیں گے ملکہ یہ لس آپ کے پاس کہاں سے ہیں ان لوگوں نے اپروچ کیا آپ کو سب بات کر رہے ہیں روز یہ بہت کوشش کرنے کے بات بھی ہم سے کوئی فیس ٹائم پہ بات کرتا ہے کوئی الگ سے آ کے بات کرتا ہے اور ہمارے ٹچ میں ہے سب لوگ تو 41 اب تک آپ سے بات کر چکے ہیں یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے ہاں بڑھ سکتا ہے باقی ہم 41 کو نہیں لیں گے میں پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم انہی لوگوں کو لیں گے جن کے 26 سماج میں اچھی ہوگی جو ان کے بھائپوں کے ساتھ جو گو تسکری میں تھے جو کول مافیا کے ساتھ تھے ان کو ہم نہیں لیں گے یہ جب شبیندو عدکاری شامل ہوئے تھے تب امیر شاہ نے کہا تھا کہ ممتہ اکیلی رہ جائیں گی سیریسلی لے لی آپ لوگوں نے کافی دیکھیں ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ جنتا ناراج ہے منتہ جی سے پر جنتا کے بعد ان کے ٹی ایم سی میں بھی بہنکر ناراج گیا اب ٹی ایم سی تو چھوڑیے ان کے پریوار میں ناراج گیا میں اس راج کو نہیں کھولوں گا ابھی سمیں آنے پر آپ کو بتائیں گے پر ان کے پریوار میں بھی ان سے اور بھائپوں سے ناراج ہیں لوگ اور اس لئے پریوار کے بیچ میں ہم کو یہ چرچہ نہیں کرنا چاہتے پر ٹی ایم سی میں ان کے خلاب بہت زبرجست ناراج گی ہے لوگوں نے جناؤ لڑا ویدھان سبا کا سانسد کا پر کھیر کھارنے والی ایک نئی ٹیم بھائکوں کے آگی جنہوں نے سنڈیکیٹ راج چلایا جنہوں نے کول مافیاوں کے ساتھ سمپرکیا جنہوں نے گو کی تسکری کری جو گوڑ مافیاوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ایک الگ تنتر بھائپوں نے کھڑا کر کے اور ویدھائکوں کو اور سانسد کو پنگو بنا دیا اس لئے ٹی ایم سی کی بہت بڑی ایک ناراجگی ہے سانسد کی اور ویدھائکوں کی جو ہمارے سمپرک میں ہیں اچھا آپ نے نام نہیں لیا لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ دراصل کارتک بنرجی کا ذکر کر رہے ہیں آپ مجھے پتہ نہیں بولیں گے ابھی دراصل ممتہ بنرجی کے بھائی ہیں کارتک بنرجی آپ کی مسکان نے سب بتا دیا میرے کو اور کارتک بنرجی جو ہیں وہ ابشیک بنرجی سے بہت خوش نہیں ہے اور وہ جو دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے پورا نیکسس کر رہا ہے تو آپ نام لینا چاہیں گے کارتک بنرجی کی بات کر رہے ہیں آپ کلاج جی میں راجنیتی میں پریوار کو چھڑنا نہیں چاہتا پر کافی چیزیں اوپن ہو چکی اس میں کچھ حد تک آپ بھی سہی ہیں اور اس لئے میں پر اپنے موں سے نام نہیں لینا چاہتا اچھا نام مت لیجئے لیکن ان سے بات چل رہی ہے ممتہ بنرجی کے بھائی سے کارتک بنرجی سے آپ مت نام لیجئے ان سے بات چل رہی ہے اس پر میں کوئی جواب نہیں دوں گا ابھی پرینام آئے گا جب بتا دوں گا بات ہوئی ہے پرینام آئے گا جب بتاؤں گا انہوں نے اپروچ کیا ہے پرینام آئے گا جب بتاؤں گا پرینام جلد آئے گا آ سکتا ہے آ سکتا ہے کارتک بنرجی کے بی جے پی میں شامل ہونے پر پرینام جلد آ سکتا ہے شامل مینا نے خبر آپ نے بنائی وہ غلط بنائی ہے توQ 잘 والرہ اور تو بول دیجئے میں غلط بول رہا ہوں آپ میں اس کو پر بتانا کوئی ملسٹ lob dla نہیں کرنگا پر میرے پاس ابھی اس کے پر کوئی ملسٹ کو توتا تو میں فق ب elas کرتک بینر جی سے پر پرینام آ سکتا ہے یہ مجھے نہیں بولنا چاہیے ابھی جب تک پرینام آ سکتا ہے یہ تو بول سکتا ہوں کیلاج جی نہیں اب آپ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں پترکار ہیں پیزادان کی چوتھے اس لیے آپ کو آپ کو روک تو سکتا نہیں ہو میں انہوں نے کونٹیکٹ کیا یہ تو بتا دیجئے بس ایک تو خبر دی دیجئے آپ مطلب بتا رہے ہیں پرینام جلد آ سکتا ہے انہوں نے کونٹیکٹ کیا آپ نے کیا یا بات چل رہی ہے آمن جی کچھ بات اشارو سمجھ جانا چاہیے ٹھیک ہے دس دن پندرہ دن ہاں دو ہفتے انتظار کریوں دو ہفتے میں کارتک بنر جی نام نہیں لے میں نام نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے سر آپ نام نہیں لے رہے چلی میرا اگلے سوال ٹی ایم سی نیتاؤں سے سونار بانگلا بنائیں گے بھاگیوں کے بھروسے ہیں کیا اب اکتالیس آ جائیں گے سب آ جائیں گے اس سے پہلے گیرہ آ چکے ہیں تو سب ٹی ایم سی کے نیتا پھر ٹی ایم سی کے نیتا بی جے پی کے چناب چن پھر چناب چن بچا ساری تو پارٹی ٹی ایم سی کی ہو جائے گی پھر میں نے یہ کہا کہ میں اکتالیس لوگوں کو لے رہا ہوں پارٹی میں میں نے کہا کہ اکتالیس لوگ سمپرک میں ہیں باکہ ہم لیں گے کچھ چنیندہ لوگوں کو ہی جو کہ کم سے کم ان تذکر مافیاوں سے دور ہو لیکن کلا جی گیرہ ویدھائیک ایک سانسد اور ایک پور سانسد پہلی آ چکے ہیں اکتالیس میں سے چلیے دس بارہ پندرہ تو لیں گے ہی لیں گے آ دے لیں گے کچھ تو لیں تو بیس پچیس تو میرا بس وہی سوال تھا کہ باغیوں کے بھروسے ہیں کیا تو پھر ایک سو تیس سے زیادہ کارکرتاؤں کی موت وہ شدھانج لیگ ان کا کیا ہوگا پھر سر وہ تو دیکھئے ایسا ہے کہ جو ہم نے بلیدان دیا ہے جو ہمارے کارکرتاؤں نے جو بلیدان دیا ہے نشید رکھ سے وہ بیکار نہیں جائے گا پردیش کی جنتہ ہے دیکھ رہی ہے کہ ہنسا کی راجمیتی سماپت کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں چار پانچ مہنم اور بلیدان دینا ہے ہم بلیدان دے کر اس پردیش میں شانتی لانا چاہتے ہیں ہنسا کی راجمیتی ختم کرنا چاہتے ہیں مافیا راج سماپت کرنا چاہتے ہیں گسپیٹیوں کو روک کر دیش کے انتریک سرکشہ کے لیے ہمیں ایک ڈھال بننا چاہتے ہیں اور اس لئے ہمارا دیش بہت بڑا ہے صرف سار بنانا ہے اور مکھے منتر بنانا نہیں ہے دیش کے انتریک سرکشہ جو دھیرے دھیرے خطرہ بڑھ رہا ہے اس کو بچانا بھی ہمارا دائیت ہو ہے ایک آخری سوال ممتاب اینر جی گھٹ بندن کرنا چاہ رہے ہیں کانگریس اور لیفٹ سے دیکھیں ممتا جی کی راجنیتی مجھے سمجھ میں تو نہیں آتی ہے بھنجی آپ شاید سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر وہ کبھی ٹی ایم سی کو گالی دیتی ہے کبھی کانگریس کو گالی دیتی ہے کبھی سی پی ایم کو گالی دیتی ہے اور جب لے کر الگ رہا ہے کہ ان کی جمین کسک گئی تو اب ان کو بلا رہی ہیں کہ آپ آ جاؤ ہم سے گڑ بندن کر لو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہنکہ ٹوٹ گیا ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ ہمارے جمین کسک گئی ہے اور اس لیے کانگریس اور سی پی ایم کو انہوں نے آفر دیا پر ان کو شاید جھٹکا لگا ہوگا دونوں نے ان کو جھٹکار دیا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ادھیر نے کہا کہ آپ کو یہ دیا آنا ہو تو ٹی ایم سی کو کانگریس میں ملائے کر لو ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھیر کانگریس جو کہ ہم سے بھی کافی پیچھے وہ اگر کھڑے ہو کر چنوتی دے رہے ہیں محمد تاجی کو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے ٹی ایم سی کو ملانا تو ہم تمہیں ملائے کر لو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کانگریس بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب ٹی ایم سی کی دکان بند ہونے ملے ہیں